اسلام علیکم گائز welcome back to the vlog کل کا vlog جو ہے وہ میں نے آج ہی سٹارٹ کر لی ہے رات کو اس کی ریزن ہے یہ ہمارا انکیو بیٹر ہے جو کہ فائنلی آ چکا ہے اس کو میں لے کے آئے ہوں ابھی اور اس کو on کی ہے ابھی یہ کیونکہ منول ہے تو اس کا تیمپریچر ابھی سیٹ کر رہے ہیں اور اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ بلب لگے ہیں یہ چار چالیس چالی سوٹ کے سامنے وہ کنٹرولر لگاوا ہے جو سارا کنٹرول کرتا ہے اوپر فین لگاوا ہے تو ابھی ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کا اندر تھرمومیٹر ایک رکھا ہے ہم نے اس کے اوپر ہم نے تیمپریچر ایک دفعہ اس کا سیٹ کرنا ہے سیٹ کس پہ کرنا ہے ہم نے 37 پوائنٹ سمتنگ پہ سیٹ کرتے ہیں تو 37 پہ ہم سیٹ کریں گے تیمپریچر تو جب تک تیمپریچر اس کا سیٹ نہیں ہوتا تب تک یہ نوب پیچھے لگی بھی ہے ہم نے اس کو ہائی کرتے ہیں رہنا ہے تاکہ ہائی ٹیمپریچر پہ یہ سیٹ ہو جائے ایک دفعہ اس کی سیٹنگ ہو گئی پھر اس کو ہم کبھی بھی نیچھے لیں گے پھر ہم نے بس انکیوٹر چلانا ہے پہلے ایک دفعہ اس کا تیمپریچر سٹ کرلوں پھر ہم ہمارے پاس جتنے بھی انڈے پڑے ہیں ان ساروں کو جو ہے نا ہم انکیوٹر میں شفٹ کریں گے تو گائز یہ دیکھیں ترمومیٹر ہم نے اندر رکھا ہے اور آلموس 37 پہ ہمارا سیٹ ہونے والا ہی ہے ابھی فیلال 36.5 تک پہنچا اور فائنل ہم نے سیٹنگ کیا انشاءاللہ 37 پہ جو ہے نا یہ ٹرپ کر جائے گا نیکسٹ اپ یہ ہے ہمارا کہ ہم نے اس کو پانچے گھنٹے کے لیے چلانا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ انڈے ہم نے جتنے بھی ہیں سارے رکھنے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارے پاس فیلحال ہم انڈوں پہ نام بھی لکھ دیں گے مرگیوں کے انیشلز بھی اور ڈیٹ بھی ڈال دیں گے یہ انڈے جو دکھ رہے ہیں نا آپ کو دس یہ انڈے ببلی کے ہیں یہ تین انڈے بلیک سلکی کے ہیں یہ جو نیچے انڈے پڑے ہیں یہ بڑے والے کوٹل باف کے ہیں اوپر والے براہما کے ہیں یہ تین انڈے وائٹ والے سلور پالش کے ہیں اور یہ جو چھے انڈے دکھ رہے ہیں یہ بلو اور پنگٹن کے ہیں تو پرمننٹ مارکر پکڑ لیا جی ہم نے اور ہم جو ہے نا اس کے اوپر نام اور آج کی ڈیٹ لکھنی سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں اگر ہیچ نہیں کرتے ہیں اور پچیس دن سے اوپر ہو جاتے ہیں تیس دن کے قریب ہونے والے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم وہ انڈے ہم اٹھا کے انکیوٹر سے باہر پھینک دیں گے اور وہ ڈیڑھ کا اندازہ کیسے لگے گا وہ ڈیڑھ اوپر لکھی ہوگی انڈے کے اوپر تو ہی پتہ لگے گا کہ یہ انڈہ جو انکیوٹر میں پڑا یہ کتنا پرانا ہے تو یہ کام جو ہے وہ میں کر لے تا ہوں جتنی دیر تیمپریچر سٹ ہو رہا ہے انکیوٹر میں اور پھر جو ہے وہ ہم انکیوٹر کو چلنے دیں گے اور بعد میں جو انڈے ہم سارے اندر انکیوٹر میں سٹ کر دیں گے یہ دیکھیں جی بی ایس جو ہے بلو سلک بلیک سلکی ہے ہماری اور اس کے بعد ہم نے جو ببلی کا انڈہ ہے اس کے اوپر بی یو بی لکھا ہے سلور سبرائٹ کے اوپر ایس بھی لکھا ہے بلو اور پنگٹن کے اوپر بی او لکھا ہے براہما کے اوپر بی آر لکھا ہے اور گولڈن باف کے اوپر جی بھی لکھا ہے اس طرح ہی باقی انڈے بھی جو ہے نا وہ ہم سارے مار کر لیں گے ابھی اور پھر صرف انتظار کریں گے کہ کب ہم ان کو انکیوٹر میں رکھیں لیں جی انکیوٹر چلتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا دیکھیں اب ٹرپ بھی ہو رہا ہے اور آن بھی ہو رہا ہو دی اور ہم اب کرنے یہ والے ہیں کہ اللہ کا نام لیتے ہیں اور اپنا فرسٹ ایک جو ہے نا وہ ہم اندر رکھتے ہیں سب سے پہلا ایک جو ہم رکھنے والے ہیں یہ لگیں گولڈن باف کا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ ہمارے اس کام میں جو ہے نا وہ برکت ڈال اور میکسیمم ہمارے جو ہے نا وہ کوئی ٹکس ہیچ ہو انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہم بروڈر کا بھی انتظام کریں گے یہاں پہ کر کے نا بروڈر رکھ لیں گے یہاں پہ کر کے اور ان کا بھی پورا سیٹ اپ بنائیں گے یہاں پہ جو نارملی ہوتا ہے نا انکیو بیٹر کے سینٹر میں کر کے جو ہے نا وہ سب سے بیسٹ آپ کو ریزلٹ ملتا ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں جتنے بھی میکسیمم انڈے ہیں نا وہ ہمارے اس سینٹر والے ایریا میں آجائیں مینول والے میں جو انکیو بیٹر ہوتا ہے نا اس میں ایک کام آپ کو جو ہے کرنا پڑتا ہے دن میں دو دفعہ وہ یہ ہے کہ آپ ٹائم سٹ کر لیں اپنا صبح کا اور شام کا کوئی جس ٹائم آ کے آپ نے ایک دفعہ انڈوں پہ ہاتھ پھیر کے جو ہے نا ان کی سائیڈ پلٹنی ہے یاد سے اور پھر انشاءاللہ آپ کے جو ہے نا وہ چکس نکل آئیں گے اکیس بائیس دنوں میں پانی کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ اس کا لیول نیچے نہ جائے اور اگر آپ نیا پانی ایڈ کر بھی رہے ہیں تو وہ تھنڈا پانی نہیں ہونا چاہیے وہ کوسا پانی یا تادا پانی ہونا چاہیے ٹھنڈے پانی سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ایفیکٹ کرے گا آپ کے انکیوبیٹر کے ٹمپریچر کو نہیں جی ببلی کے انڈے بھی اندر سیٹ ہونے سٹارٹ ہو گئے ہیں یہ ببلی کے ہیں ہمارا پر جتنے بھی ایک سے ہم نے اندر موو کرنی ہے اور ابھی بھی کافی ایکز رکھنے کی جگہ ہے میں آپ کو اندر نظر آ رہی ہوگی اور اب انشاءاللہ جہاں نا بیس اکیس اکیس بائیس تائیس چوبیس دنوں بعد جتنے بھی دن لگے چکس کو ہیچ ہو جنے میں جو بھی چکس ہیچ ہوا کرے گا میں آپ کو دکھایا اگر ہم نے انشاءاللہ تو گائز ہم اوپر آ چکے ہیں اور مور مورنیاں ہمارے دھوپ سیک رہے ہیں پیجنز بھی دھوپ سیک رہے ہیں کچھ کچھ ہنڈوں پر بیٹھے ہیں فلک سے بھی ہم نے اوپر کر لی ہے اور سب سے پہلے آج جانا ان مرگیوں کو کھول دیتے ہیں چلو پی آجو چیک کریں کیسے جمپے لگا کے باہر آتی ہیں بہت زیادہ ہی ایک سائیٹمنٹ لیول جو ہے نا ان کا بڑی جاتا ہے یہ دروازہ رکھتا نہیں ہے تو ایک اینٹ لگا دیتے ہیں انڈا دیکھ لیتے ہیں کوئی آیا بھائی ایک انڈا آیا ہوا ہے ایک انڈا کافی ٹھنڈا ہے پھل اب رات کا آیا بھائی دیکھیں یہ ملی مرگیں کچھ زیادہ ہی فری ہو رہی ہیں ایدر تک پہنچ گیا چلو واپس ادھر ادھر آنے کا کسی نے کہا ہے تمہیں ہاں جتنی جلگی اپنا کھانا پینا کرتی ہیں نا اور نی دیر ہم جو ہے نا جلدی سے موروں کو دانے ڈالتے ہیں اور پھر اس کو دانے ڈالتے ہیں پہلے پھر ان کو باند کرکا ہی جو ہے نا وہ ہم باقی مرگیوں کو دانے ڈالیں گے بنا انہیں کبھی کسی کی کیج میں جا کے لڑیں گے کبھی کسی کی کیج میں جا کے لڑیں گے آج بھی ہم اس مورنی کو جو ہے نا وہ لے کے جائیں گے ڈاکٹر کے پاس سویلنگ تو اس کی کافی کام ہو گیا لیکن ابھی بھی آنکھ میں سے اس ایریا میں سے جو ہے نا بلیڈنگ اور ریشہ جو ہے نا بھی ہے تو میں لگتا ہے اس کو دو تین انجیکشن لگیں گے اس کے بعد ہی کچھ صحیح پتہ لگے گا کہ اس کی آنکھ کا کیا بننا ہے اور جب ہمیں پتہ لگے گا ہم آپ کو بھی ضرور آپ ٹو ڈیٹ رکھیں گے اس کی ہیلتھ کے ساتھ انشاءاللہ نیکس بلوگ میں میں آپ کو بتاؤں گا کیا ڈاکٹر نے کیا کہا ہے اس کو جی اپنے پیجنز کے لیے دانہ لے جائیں جو ہم نے اتنے سارے پیجنز جو ہیں نا انڈے پہ بیٹھے ہیں ہمارے انہوں نے ایک دفعہ انڈوں میں سے بچے نکال دیا پھر ماشاءاللہ سے مرپس کافی سارے پیجنز ہو جائیں گے آٹھ پیجنز تو میں نے ابھی نکال دیا اپنے لوگوں کو دیکھو دانہ گر گیا ہاں جی پہلے ان کو دانہ ڈال دیں ہاں بھی کیسے باہر آنے کے دل نہیں کرتا تمہارا تیچھے ہو جاؤ تم لوگ ان کا پانی ختم ہو چکا ہے یاد چھے ان کو پانی بھی ڈالیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ دانہ گر ہے تو مرگیاں ہاتھ ساف کری ہوں ان دانوں پہ تو ہی تیرا آکتے چھے انڈے جتنے میں پیر کتھ رکھا ہوں ہوں انڈے ہیں انڈے ہیں انڈے ہی ہیں یہاں پہلے سے ہی بچے ہیں وہ بھی انڈے ہیں ادھر بھی دیکھتے ہیں جا کے میرے خیال سے ابھی تک بچے نہیں نکالے کسی نے بھی ان مرگیوں کو میں نے کھانا ڈال دیا تو کافی ساری جو ہے نا خودی اندر چلے ہیں کھانا کھانے ایک دو باہر جو ہے نا ان کو بھی اندر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں یہ ہماری بلیک مرگیوں نے یہ بہت بات طریق ہے یہ تب سے زیادہ ڈرامے کرتی اور ہماری گولڈی یہ دو مرگیاں جو ہے نا تب سے زیادہ ڈرامے کرتی ہیں اندر جانے میں چلے بھئی اندر مرگیاں پوری ہیں تھوڑی لگ رہی ہیں مرگیاں گئی ہیں مرگیاں گئی ہیں پھر تم باہر آگئی ہو گاید ایک منٹ جائے نا میں مرگیاں گلوں میری دو مرگیاں گائب ہو گئی ہیں دیکھیں یہی وہ دو ہے چلو کیسے دوڑ کے گئی ہیں ان کو پتہ انہوں نے غلر سرکت کی ہے اب بھودی اندر چلے جائیں گی ان کا دانا پانی ہو چکا ہے ان کا بھی دانا پانی ہو چکا ہے دیکھیں ہمارے سیل جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں براہما ہماری کھڑک پہ بیٹھی ہوئے اس کو چیک کاری لیتے ہیں ہاں بھئی کوئی نیکی پوپا نکالے ابھی ابھی دن نہیں ہوئے تمہارے پورے بھائی 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 اللہ حافظ بھائی بھائی موسیقی